اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ ویڈیو میرے سبسکرائب رہا ہے تو اس نے فرمیش کی تھی کہ ٹیپڑ گائیڈ کیسے چینگ کرنے ہیں تو جب بھی آپ چینگ کریں تو اس کی ویڈیو بنائیں تاکہ میں بھی چینگ کرنا جاتا ہوں آسانی سے کرلوں تو میرے ایک ٹیپڑ تھا وہ تھوڑی تھوڑی آواز دیتا تھا بلکل تھوڑی تھوڑی وہ جب گائیڈ گرم ہوتی تھی اس ٹائم تو میں نے کہا چلیں وہ چینگ کر لیتے ہیں تو اس کی یہ میں پوری ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کافی لیند تھی ہے تو میں اس میں سپیڈ اپ کروں گا ویڈیو کو تاکہ آپ بور نہ ہو اور ویڈیو جلدی جلدی ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو ویڈیو جو ہے چینگ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ نے دیان رسم ہے انٹیپڑ گائیڈ چینگ کرتے ہوئے کہ اگر تو آپ کی گاڑی کا کبھی تیل پانی مکس ہو گیا ہے اور اس میں گاڑی کافی چلتی رہی ہے تو پھر یہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ٹائپڑ گائیڈ چینگ کرنے سے پھر آپ کوشی کریں کہ اپنا ہیڈ چینگ کر لیں ٹھیک ہو گئے کیونکہ اس میں سپیس رہدہ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ٹائپڑ گائیڈ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے وہ آواز دیتے رہتے ہیں اور دوسرا آپ کو ٹائپڑ صحیح نہیں ملیں گے چینگ کر رہا ہوں تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھتے جائیں گے کہ میں ان کو کیسے چینگ کر رہا ہوں ٹائپڑ اچھا یہ میں کامل سے دبا کے جیک کر رہا ہوں کیونکہ نیچے گیپ تو نہیں ہے لیکن یہ اتنا آسانی سے پتہ نہیں جلتا ٹھیک ہے یہ جو خوادی ہوتے ہیں وہ صحیح بتا سکتے ہیں آپ کو کہ فلر گائیڈ ڈال کے کس ٹائپڑ مسئلہ ہے میں نے جیک کر آیا تھا وہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو جو تین نمبر ٹائپڑٹ ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو میں سیدھا وہ تین نمبری چینگ کروں گا ٹھیک ہے اس میں وہ فلر گائیڈ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گیپ کس میں جس میں گیپ ہو یعنی پریس نہ بھی کریں تو گیپ آ رہا ہوتا ہے اس میں بہتک ممولی سا گیپ ہوتا ہے تو یہ ٹائپڑٹ میں نے لیا تھا جہاں سے میں نے انجن سے ویپ کیا تھا تو اس سے میں نے لیا تھا کہ آپ کو ٹائپڑٹ آواز دے رہا تو مجھے ایک ٹائپڑٹ دے دیں تو اس مجھے دو دیئے تھے تو اچھا یہ جب ٹائپڑٹ لینا ہے اس کو دبا کے دیکھنا ہے اگوہ آسانی سے پریس ہو رہا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرے گا اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک ٹائپڑٹ اگر کچھ عرصہ آواز کرتا رہے گاڑی چلتی رہے ایک دو دن وہ آواز کرتا رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا آسانی سے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اگر آواز آنی شروع ہوئی ہے وہ جالتی ریپلیس ہو گیا یا اس میں اس کا مسئلہ لوگ ہے تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے لیکن جو ٹائپڑٹ کچھ دیرواز دے جائے وہ دوبارہ سیٹ نہیں ہوتا تو اپنی سپیس بن جاتی ہے اس میں تو یہ بھی آپ نے دیان رکھنا ہے اور سب سے ہم بات جو ٹائپڑٹ آپ نے لگانا ہے تو اس میں مکمل آئل ڈالنا ہے تو یہ بہت چیز ضروری ہے کہ آئل جو ہے اس میں ایسے ڈالنا ہے اس میں آواز نہ ہو اگر ٹائپڑٹ میں آواز رہا جائے گی تو پھر وہ آپ کا کام نہیں کرے گا پھر آواز دینے شروع ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو یہ جو کور ہے ٹائمنگ بیلٹ کو پڑے گا پلاسٹک کور ہے یہ بلیک کلر کا یہ بھی اتارنا پڑے گا اور یہ اتارنے کے لئے آپ کو پہلے ایک پولی اتارنے پڑے گی یہ واٹر بارڈی والی جو پولی ہے بیلٹ والی بیلٹ اتار کے بیلٹ کیسے اتاریں گے چارجر کی نٹ بود لوز کریں گے جو بیٹری چارجر ہے جنریٹر ہے جو تو بیلٹ آپ بیلٹ آپ کو اتر جائے گا بیلٹ اتارنے کے بار وہ پولی اتاریں گے بیترے پہلے اتار لیں تاکہ پھر اس کو پکڑ پکڑنا مشکل ہوتا ہے بیلٹ لگے ہوئے پولی آپ کھول لیں اس کی نٹ بود لوز کر لیں بعد میں پھر آپ اتار لیں اس کے بعد یہ ٹیپٹ کور جو ہے ٹیمنگ بیلٹ کور جو ہے یہ اتارنے آپ نے اور یہ اتارنے کے بعد آپ نے ٹیمنگ بیلٹ اتارنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں نشان ہوتے ہیں وہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب آپ نے بیٹر لگانے ٹیمنگ بیلٹ ان نشانوں کا دیان رکھنا ہے وہ نشان بہت ضروری ہیں اس کے بعد اب آپ نے اس کے نٹ بود کھولنے اوپر جو یہ گیم شافٹ ہے اس کے تین بریکٹ لگی ہوئی ہیں تو یہ تینوں برابر برابر کھولتے جانے چاہاں چاہاں کم کہ اگر آپ کو اتار نہیں بڑے گی کیونکہ وہ انشان جو ہے ٹائمنگ بیلٹ کا وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے تو کام یہ بڑا مینٹی ہوتا ہے یہ مکینک لوگ جو پیسے لیتے ہیں وہ بلکہ صحیح لیتے ہیں کہ اگر بندہ خود کام کرتے پتہ چلتا ہے کتنا مشکل کام ہے اگر یہ ویڈیو یا اس طرح کی مزید ویڈیو جو میرے چینل پہ اپلوڈ ہیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو میرے چینل آدمی سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا جو بھی نیکس ویڈیو آئے گی وہ نوٹیفکیشن آپ تک آ جائے گا موسیقی 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 موسیقا 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 پھر آپ کے یہ ٹائمنگ بیلٹ کا وجہ یہ ہوتا جائے گا اور یہ ٹائمنگ بیلٹ بہت تورنا مشکل ہوتا ہے یہ آپ نے ایک ہی تھےٹ پیس کو تھوڑا تھوڑا ایسے تھوڑا تھوڑا آپ نے آگے کرتے جانے کرتے جانے پر یہ ایک دم ہوتا جائے گا سارا اسے دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا میں نے آگے کیا ہے اس کو تو یہ آخر کا اُتر گیا ہے آخر کا ایک اچھا یہ نٹ آپ نے زیادہ میں اتارنا ہے یہ نٹ نہیں اتاریں گے تو آپ کا بہت بڑھ نقصان ہو جائے گا یہ سب سے پہلے اتارنا ہے اس کے بعد باقی نٹ بریکٹوں کو اپن کرنے ہیں ورنہ یہ آپ کے ٹوٹ جائے گا ادھر سے ایک بریکٹ ٹوٹ جاتی ہے میرے پہلے ایک ٹوٹی ہے تو میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں یہ نٹ پہلے کھولنے اس کے بعد باقی بریکٹوں کے نٹ کھولنے ہیں جو پر لگے ہوئے ہیں نٹ بولت اب یہ آپ نے آسطہ آسطہ کھولنے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ابھی نکالیں گے تو اس کی پوزیشن دیکھ لینی ہے کہ وہ اس کی پوزیشن کیا ہے پھر آپ نے ڈالنی بھی ہوگی پھر ڈالتے ہو آپ کو مسئلہ نہ آئے یہ اٹھاتے ہوئے آپ نے یہاں رکھنا ہے ایک سائیڈ پہ تو اس کے پولی یہاں گرہ رہی ہے دوسری سے اٹھاتے ہوئے آپ نے یہاں رکھنا ہے ایک سائیڈ پہ تو اس کے پولی یہاں سائیڈ آپ نے دیکھنی ہے اس کے کٹ جو ہیں کہ وہ کٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں پھر وہ ایسی لگانے بھی ہے اگر وہ چینج جو گاڑی آپ کی سٹارٹ نہیں ہوگی آپ کو پھر کھوڑ کے دوبارہ یہ چینج کرنی پڑے گی دوسری سائیڈ یہ ہے تو ان میں سے جو تین نمبر ٹیپٹ ہے وہ میں پہلے چیک کر آئے ہوئے کرا دیئے کو اس میں مسئلہ ہے تو ابھی میں ڈیکٹ ہوئی ٹیپٹ ہے جو ہے تین نمبر چینج کروں گا ویسے باقیوں کو میں ہلا جلا کے دیکھ رہا ہوں اس میں شراب مجھے پتہ ہے کون سا ہے اس میں میں نے یہ ٹیپٹ میرے پاس نیا پڑا ہوئے تجھے دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہے ٹیٹ یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں یعنی یہ نائٹی نائٹی پسنٹ کام کر رہا تھا ہم تھوڑی سی آواز دیتا ہے بلکل تو اس کو میرے پیس کار دیتا ہوں میرے پاس یہ کوئر پڑا ہوئے تو اس میں آئیل فیل کر کے اچھی طرح ہوا نکال کے اس میں آواز نہ ہوئے ہوا جب اس میں رہ جاتی ہے تو پھر وہ آواز دیتا جاتا ہے ٹیپٹ اس کی آواز ختم نہیں ہوتی اور یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے آواز نکالنا اس طرح آپ اس کو اُلٹا ماریں گے کپڑے پر یا کسی چیز پر تو یہ اس کی اس کی اندر سے جو ہے اس کی پامپ جو ہے چھوٹا سا بننا ہوا ہے پسٹنگ سا یہ باہر آ جائے گا لیکن یہ چینہ والے ٹیپٹ ہیں ٹائیوان کے ہیں ان کا جتنا مزی زور لگا لیں گے باہر نہیں آتے میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ جنین ہوں گے جو کبارڑ والے کے پاس ہوتے ہیں یہ آئینین کے ساتھ آتے ہیں اس ہی کا یہ سسٹم باہر آتا ہے چینہ والے کا نہیں آتا اس کو کاٹ کے نکالنا پڑتا ہے یہ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں آئیل ہوتا ہے وہ ایک بڑا سپرنگ ہوتا ہے چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے بڑا سپرنگ اس نیچے والے میں جو میں نیچے رکھا ہے وہ چھوٹا سپرنگ اس کے اندر ہوگا یہ دیکھیں ایک چھوٹی سکی گولی بھی ہوتی ہے یہاں سپرنگ اس گولی کے پیچھے بریق سپرنگ ہوتا ہے وہ سپرنگ ٹوٹا ہو تو پھر بھی ٹیپڑڈ آواز کرتے رہتے ہیں چھوٹا بریق سپرنگ تو اس چیزیں ڈال کے ساری اس میں سیٹ کر کے اس میں میں فول آئیل ڈالوں گا بل کو فول ہو جائدہ کے آئیل سے پھر اس کو ایسے پکڑوں گا کہ اس کے اوپر جو سراخ ہے وہاں سے ہوا نکل جائے اس کی میرے مقصد اس میں سے ایر بلکل نکل جائے ہوا بلکل بھی اس میں نہ ہو پھر یہ صحیح کام کرے گا اس میں تھوڑی سی ہوا لے جائے گی تو پھر یہ کام نہیں کرے گا اب میں نے سراخ اوپر کر لی ہے جو سیڈ پہ رنگ بنا دوں اس میں سراخ ہے بریق سا اس کو اوپر کر لیا ہے اید سے ایل ڈالیا ہے اور اس میں ایل سے فل کر رہا ہوں تاکہ جو آیا ہے وہ بریق سراخ سے نکل جائے یہ میکتار بھی لیا ہے جو تاکہ جو اس میں سے سراخ کو مرید کھلا پہل میں تاکہ سے ہوا نکلے یہ اوپر سراخ ہے اس کے ادھر تو یہاں سے ایل ڈالنا ہے اور نیچے سے بلکو ایل سے بلکو فل کرنا ہے اسے پھر اس کا جو دوسرا ایسا ہے چھوٹے والا نیچے پڑے اس میں ایل ڈالیں گے ہوں اس میں ایل ڈال کے اس کو فٹ کریں گے اوپر سے اس کیسے تار لگائیں گے نیچے تو یہ نیچے لے جائے گا بس سے پریس کرنے سے اتنی سانے سے نہیں جاتا آپ اس کو اوپر تار سے اس کی گولی کو دبائیں گے جو اس کے اندر گولی ہے پھر یہ نیچے جائے گا اس کے باعث نے آپ اوپر مزید آئل ڈال کے اندر آئل جو ہے وہ فل کر کے آپ اس میں جلدی سے ڈال دینا ہے تاکہ اس کا آئل باہر نہ آئے اور یہ جلدی سے اس میں فٹ ہو جائے اب آپ جیسے اس کو پریس کریں گے سراکھ اوپر رکھنا ہے آپ نے اس کو پریس کریں گے تو نکلے گا یہاں سے آئے بڑے جلدی سے چھوٹے سراکھ سے اور یہ اپنے جگر بیٹھ جائے گا اور پھر آپ نے جلدی سے اس کو اپنے جگر بیٹھے اس میں فٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا آپ اس پر دوبارہ کیم شاف لگائیں گے باقی ساری چیزیں بھولی کریں گے اور پھر گاڑی کو سٹارٹ کر لیں کر لیں گے اب اس میں دوبارہ ہم لگا رہے ہیں یہ شافٹ یہ میں بھول گیا تھا کہ میں نے یہ کیسے اتاری تھی اس لئے آپ کو بابا کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنے آپ نے لیکن مجھے یہ فائدہ ہوئی کہ یہ الٹی لگ نہیں رہی اس ہی نہیں لگی الٹی مجھے لگی نہیں ہے میں جب آگی کیا تو آگی کہ ہی نہیں ہے تو یہ دو کٹ ہوتے ہیں تو اپنے جگر پہ ہی آئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کٹ کھلے ہوں تو آپ کو الٹی آپ کی فٹ ہو جائے اس لئے آپ نے اتارتے ہوئے سے پہلے جان رکھنا ہے کہ نشان لگا دینا ہے کہ میں کیسے اتار رہا ہوں اس کا اس کے بعد آستہ آستہ سارے کلیم آپ نے ٹیٹ کر دینا ہے اور پھر گاڑی کو آپ نے آدھا گھنٹہ ایسے کھڑے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد فوراں اس کو سٹارٹ نہیں کرنا تاکہ اس میں جو ایڈرالک لفٹر اوپر آگئے ہیں پرشنہ جب اوپر ایلیز ہوا ہے کیم سارے اتار رہی ہے تو آستہ آستہ آپ نے جگر پر بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے موسیقا 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 ٹائمیگ بیلٹ میں آپ نے نشان کا جانا ہے یہ دیکھیں نشان ہے 800 لکھے اس پر اوپر ایک کٹ لگوا ہے یہ بری کٹ یہ کٹ جو اوپر ٹائپکڑ کور اوپر کٹ ہے اس کے لئے میں جائیے یہ دیکھیں اوپر اس کین لائن آپ نے کرنا ہے ٹائمیگ بیلٹ لگانے سے پہلے کرنا ہے یہ بعد میں نہیں کرنا تو میں نے آر اڈیس کی سیٹ کر دی ہے ٹائمیگ بیلٹ لگا دی ہے میرے موبیل کی بیٹری لو تھی ویڈیو نہیں بنا سکا اس میں آپ کو بائیر میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے پہلے اس اوپر والی جو ہے اس کی گرا رہی ہے اس کو آپ نے کٹ کے ساپ سے سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ بلو کلین لائن مجھ سے ہو نہیں رہی لیکن یہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد بیلٹ لگانے مجھ سے ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹائمنگ بیلٹ پہلے اپنے اتار کر رکھنا ہے میں نے لگایا ہوگا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے لگایا ہوگا تھا آپ لگانے کے بعد جیسٹ کر رہے ہوں پہلے ایجسٹ کر لینا ہے پولیوں اوپرے پولی کو نیچے دکھاتا ہوں آپ کو نشان یہ نیچے پولی اس کو اوپر ایک کٹ لگا ہوا ہے ایک دندے کو اوپر وہ کٹ آپ نے اوپر اوپ ایرو بنا ہوا ہے اس اے ارو کی سیدھ میں رکھنا ہے میں آپ کو ہاتھ لگا کر دکھاتا ہوں ایک میٹ یہ یہ دیکھا ہے نشان اور ایک نشان اس جو نیچے گراری ہے اس کے سامنے نکتہ لگا ہوا ہے کٹ ایک دندے پہ تو وہ نکتے والا کٹ اس قراری کے یہ دیکھیں ایک نکتہ نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں نکتہ ہے تو وہ اس کے سامنے اور اوپر یہ اس کے سامنے پھر آپ نے ٹائمنگ بیلٹ کڑا دینا ہے جو اوپر والی ٹائمنگ پلی ہے یہ دیکھیں اپنے دور آئے گا آپ کو نشان یہ تھوڑا سی لیفٹ پہ اس کو میں رائٹ پہ کرتا ہوں ایک اٹھ سو لکھ ہے اور ایک کچھ چھے سو ہے جیس طرح ہے آپ نے اٹھ سو کا دھیان رکھنا ہے کہ جو اٹھ سو ساتھ کٹ لگو ہے وہ اوپر ہو جو اوپر والا ہے نیچے والا کا تو ایک نشان ہے جہاں کاٹ رہا ہے یہ بھی چیز ہے اس کے بعد آپ نے ساری چیزیں واپس لگا دینا ہے گاڑی کو تھوڑے ریسٹ دینا ہے آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ تاکہ ٹائپ پٹ آجسٹ ہو جائیں اس کے بعد سٹارٹ کرنا ہے بہلے سٹارٹ نہیں کرنا ویسے آپ نقصان کر رہیں گے کیونکہ ٹائپ پٹ میں آئل پریشر ہوتا ہے وہ جب آئل پریشر آجسٹ ہو جاتا ہے ٹائپ پٹ نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا گاڑی آرام سے سٹارٹ ہو جاتی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو جسے بندے نے فرمیش کی تھی امید اس کو سمجھا گئی ہوگی تو اس نے ایک مزید ویڈی دیکھنے کے لیے میرے چینل سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ